اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایسا چورن بنانا بتاؤں گی کہ پیٹ کی درد یا پیٹ میں بننے والی گیس کا آپ فوری علاج کر پائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے سونف تقریباً دو چمچ میں نے یہاں پر سونف لی ہے اسی کے ساتھ دو چمچ میں نے سکھا ہوا پودینہ نے لیا ہے اجوائن بھی دو چمچ لی ہے زیرا بھی دو چمچ لیں گے اسی کے ساتھ کلونجی اور میتھی دانا یہ دو چیزیں ہم نے آدھا آدھا چمچ لی ہیں اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے دوبارہ سے آپ کو بتاتی چلوں سونف، سکھا ہوا پودینہ، اجوائن اور زیرا یہ سبھی چیزیں میں نے دو دو چمچ لی تھی جبکہ میتھی دانا اور کلونجی یہ دو چیزیں آدھا آدھا چمچ ایک بار انہیں جب گرائنڈ کر لیں گے تو اس طریقے سے تین سے چار منٹ کے لیے ان کو درمیانی آنچ پر بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں کچھ ایک دو چیزیں اور جائیں گی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ گرائنڈ کریں گے اور یہ ہمارا جھٹ پٹ سا چورن تیار ہو جائے گا آپ اس چورن کو بنا کے ضرور استعمال کیجئے یہ بہت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے اور بہت سے لوگوں کا اس سے فائدہ ہوا ہے اس کی آسان ریسپی ہے کچھ بھی چیزیں اس میں اتنی مشکل نہیں ہیں آپ ایک سے دو وال بنائیں اور آپ کو یہ اس قدر فائدہ مند ریمیڈی لگے گی کہ آپ ہمیشہ یہی چورن بنا کے استعمال کریں گی اب اس میں میں نے آدھا چمش ٹاٹری اور اسی کے ساتھ ایک چمش کالا نمک شامل کیا ہے اور سبھی چیزیں آج کی ریمیڈی میں ایسی ہیں جو ہمیں بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہیں تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے آسانی سے آپ نے گھر پہ ہی چورن تیار کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی اس کو ضرور بنائیں گے اسی کے ساتھ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ